نمازکار دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹرینڈنگ ٹوپک ٹو پائنٹ ہو میں سو فرنڈ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سوسان سنگھ راجپوت کیس کی ٹھیک ہے فرنڈز ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے کہ کیا ان کا مرڈر ہوا تھا یا پھر انہوں نے سوسائیڈ کیا تھا جہاں تک پولیس کی بات ہے پولیس نے یہ کہا ہے کہ سوسان سنگھ راجپوت نے سوسائیڈ کیا ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سوسائیڈ نہیں مرڈر ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اس کی سی بی آئی انکوائری ہو سو فرنڈ اس ویڈیو میں یہاں پہ کچھ ایسے یوٹیوبر کی ویڈیو لے کے آ رہا ہوں آپ کے سامنے پروف کے ساتھ جس سے ثابت ہو جائے گا کہ سوسان سنگھ راجپوت کا مرڈر ہوا ہے سو فرنڈ اس ویڈیو کو آپ کو شروع سے لے کے لاش تک جرور دیکھنا ہے اور اگر آپ چینل پر نہ ہے تو ہماری چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا ہے سو فرنڈ جو سب سے پہلے یوٹیوبر ہے جن کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سٹیو ہف یہ کافی زیادہ چرچہ میں آ رکھے ہیں انہوں نے سوسان سنگھ راجپوت کے اوپر ویڈیو بنائی ہے جو کی کافی ٹرینڈنگ میں جاری ہے یہ کافی چرچہ کے اندر آ رہے ہیں پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سٹیو ہف کون ہے سٹیو ہف ایک آئی ٹی سی ریسرچر ہے جو کی دس سال سے اس فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں آئی ٹی سی کیا ہوتا ہے انسٹرومنٹل ٹرانس کممیونکیشن اس کا مطلب ہے کہ یہ آتماوں سے بات کرتے ہیں ان کا اپنا ایک انسٹرومنٹ ہے جس کے تھوڑے آتماوں سے کممیونکیٹ کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی ویڈیو میں سوسان سنگھ راجپوت کی آتما سے بات کی ہے اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپسن میں دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ساعدہ آپ کے اندر گوزمہ آ جائے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ کہ کیا یہ سوسائیڈ تھا یا پھر مڈر اس ویڈیو کی میں چھوٹی سی کلپ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سوسان سنگھ راجپوت سوسائیڈ کیس کے اندر ان کے نوکر دپیس پہ پورا الجام لگایا کہ سوسان سنگھ کا سوسائیڈ نہیں مڈر ہوا ہے اور اس مڈر کے پیچھے کہی نہ کہی دپیس کا پورا پورا ہاتھ ہے اور اس بات کا خلاصہ انہوں نے پروف کے ساتھ کیا ہے سو اس کی ایک ویڈیو کی میں آپ کو کلپ دکھانا چاہتا ہوں اپنے بغل والے کو دیکھ کر اس نے ماسک اتارا اور اس نے یہی پہ بہت بڑی گلتی کر دی اور یہ گلتی کیمرے میں قید ہو گئی ہے جب میں آپ کو فوٹو دکھائی تھی یہ فوٹو دیکھو آپ اس فوٹو میں اس نے موچھے رکھ رکھی ہے اگر آپ اس کی موچھے ہٹا دو گے تو یہ سیم تو سیم یہی لگے گا جو بلیک میسٹری بوائی ہے یعنی یہ ہنڈر پرسن بپیش ہی ہے اور اگر آپ کمپلیٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا لنک ماں آپ کو ڈسکرپسن کے اندر دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ انوراگ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو ہاں جی فرنٹ جو نیکس نیو جیب وہ ہے ہندوستانی باؤ کے بارے میں ہندوستانی باؤ نے اپنی انسٹاگرام سٹوری کے اندر سوسان سنگھ راجپوت کے ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور اس ویڈیو کے اندر یہ ہے بتا رکھا ہے کہ کیسے سوسان سنگھ راجپوت کو پہلے اسولٹ کیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کا مڈر کیا گیا سو فرنٹ اس ویڈیو کے ایک چھوٹی سی کلپ میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ہاں جی پولیس آفیسر صاحب دنیا کو تو بے وکوف بنا سکتے ہیں میں تو آپ کو باڈی سامنے رکھ کر بتا سکتی ہوں میں آپ کو اس کا پوسٹ موٹم اس کی اٹاپسی آپ کو ورچول بتا کر دکھا سکتی ہوں آپ کیا سو فرنٹ اگر آپ کو اس کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھنا ہے تو اس کا لنک میں آپ کو دسکرپسن میں دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ اس کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں سو فرنٹ اس ویڈیو میں ہم نے اتنے سارے فیکٹ آپ کے سامنے رکھے اور پروف کے ساتھ رکھے سو فرنٹ آپ کو کیا لگتا ہے کیا سوسان سیخ راجپوت کا مرڈر ہوا ہے یا پھر انہوں نے سوسائیڈ کیا ہے اتنے سارے فیکٹ ہونے کے بعد تو ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں سوسان سیخ راجپوت کا مرڈر ہوا ہے سو فرنٹ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اور ساتھ ہی ہمیں یہ بتائیں کہ جو سٹیو ہف ہے کیا وہ سچ میں آتماوں سے بات کر سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں کیا ان کی جو یہ ویڈیو ابھی فیموس ہو رہی ہے کیا یہ سب فیک ہے یہ ایک پبلشٹی سٹنٹ ہے یا پھر وہ سچ میں سسانت کی آتما سے بات کر رہے تھے سو فرینڈ آپ سبی کے جوابوں کا انتظار ہمیں کمنٹ بوکس میں رہے گا سو فرینڈ جرور کمنٹ کریں دنیواد